اسلام میں کسی کی یومِ ولادت یا یومِ شہادت یا یومِ وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا اور یومِ ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا کہیں بھی نہیں ملتا ہم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نوازِ حضرت حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی عمد شہید کرے گی تو آپ بلک بلک کے رونے لگے اس سے بعض لوگ اسلال کرتے ہیں دیکھو غمِ حسین میں رونا چاہیے تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہو آپ روئے تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا یہ نیشرل ہے تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار آپ کے چچزات بھائی ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا بولو نا بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہے بھائی تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پر رونا بھی کیا ہے سنت ہونا چاہیے نا حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی وہ جھوٹی افوا تھی صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاسد بنا کے بھیجا اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دی آپ ایسا درد اور ایسا غزبناک ہوئے کہ آپ نے چودہ سو صحابہ سے موت پر بیعت کی تو جب آپ کو سچی مچھی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افوا تھی یقین نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہوگئے تو کیا آپ نہ روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی اس کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں سبر کی تلقین کرتے ہیں آج آپ رو رہے ہیں تو فرمائی اللہ کی رحمت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھئی اولاد ہیں میری تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے بولو نا بھائی تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں دیکھو ہر بیدت کو جائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل ہرے کو مل جاتی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں نہ ان سے بحث کریں نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصولی الگ ہیں ان سے وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ شیعہ بن جاؤ کس نے روکا ہے کوئی زورمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے کوئی پابندی نہیں ہے آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائیں ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا چاہے محرم میں سنا ربی روول میں سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا آپ کو رونا آگیا تو یہ این ایمان کی علامت میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے آڈیو چلتے تھے تو میں نے دو دفعہ زندگی میں پہلی زفہ جب یہ واقعہ بیان سنا بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے نیچرل ہی آگیا رونا پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا مجھے بھی رونا آگیا اور سننے والوں کو بھی آگیا یہ نیچرل جو آگیا آگیا لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں آج میں پروگرام ہے بخائدہ بولو بھائی رونے کا اور آپ کو بھی رولاؤں گا اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربی الاول میں بیان کروں گا تو رونا آگیا مجھے تو جو خود سے کسی کا واقعہ سننے رونا آجائے اس پر پابندی نہیں ہے بلکہ اہلِ بیعت سے محبت کی علامت ہے لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا بلکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا کوئی کم تھوڑی ہوا تھا بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی بلکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت میری عمر نو یا دس سال ہوگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آسو بہرت ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رو ہوں آپ بھی رو یہ غلط ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پر لانت نیاحہ نیاحہ کہتے ہیں چیخ نہ چلانا آپ کو بتا ہے زمان جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رولوائے جاتا تھا پیسے دے کے آج بھی بہت جگہوں پر یہ ہو رہا ہے پیسے دے کے رولوائے جاتا ہے تو نبی نے تو ان عورتوں پر لانت کی جو فری میں روتی ہیں پیسے دے کے نہیں جو فری میں میت پر روتی ہیں اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں حضرت جعفر تیار بھی تو اہلِ بیعت میں سے تھے جب شہید ہوتے ہیں آپ کی چار جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو بس کرو جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا موہ پہ خاک پھیک دو جا کے حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر تیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے ہم تو بہت دور کے ہیں اہلِ بیعت سے جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے ہاں ہاں ہو ہو چیخ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے گریبان چاک کرنا اس میں لانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے رو بھی رہے ہیں پیٹ بھی رہے ہیں تو بھئی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسئلہ کے ان کی رائے ہے ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو آپ جو اہلِ سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ درمیان میلا لٹکو درمیان ہی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا درمیان کی جو جن سے وہ کہیں کی ہوتی ہے وہ بچارہ نہ مر سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بچارے کو وہ آزمائش ہے اسی آزمائش پر اس کو خیامت کے دن عجر ملے گا لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو وہ نہیں فالو کرتے ان کو تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو پھر آؤ سمجھ میں آریے بات پھر وہ بھی چھوڑ دو حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا تو حضرت جو آپ کے اہل بیعت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ریاکشن تھا جو صحیح اثنات سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ریاکشن تھا کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا انہوں نے انہوں نے سبر کیا تھا انہوں نے اور یہی اہل بیعت کی شان تھی تب ہی تو قرآن کی الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر مو کر کے نمازیں پڑھ لو بلکہ وہ صاویرین فی البعصائی جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں سبر تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن بہت بڑی پریشانی مگر اس پر ہمیں سبر کا حکم ہے اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی انتقام لے لیتے ہیں جو بھی قاتلانِ حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے ہم انتقام لیتے ہیں ان سے اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو جس جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے تو جس جس کا جو ٹھکانہ تھا جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے دل کا امتن قد خلت جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے ہیں یہ قوم تھی جو گزر گئی لَهَا مَا قَسَبَت جس جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ تمہارے عامال اللہ دیکھے گا عامال عامال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو جن چیزوں کو حرام قرار دی اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے یہ چیزیں دیکھی جائیں گے